کوٹ نے زمانت یا چکا کو خارج کر دیا ہے آپ کو ہم بتا دیں کوٹ نے کل اپنا فیصلہ سرکشت رکھا تھا ڈرگز معاملے میں بھائی کلا جیل میں ہے ریا چکرورتی بڑی خبر اس وقت کی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور جو تمام باقی چھے لوگوں کی زمانت پر بھی فیصلہ آنا تھا سب ہی کی زمانت خارج کر دی گئی ہے سیمل میرانڈا شاوک چکرورتی ذرا سنیں یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے بڑی خبر اس وقت کی ہم آپ کو بتا رہے ہیں دیکھیں ریا چکرورتی کی جو زمانت یا چکا اس کو خارج کر دیا گیا ہے سیشنز کوٹ کی اور سے دپیش ساونس سامل میرانڈا شاوک چکرورتی زید ولاترا باسط پرہار یہ تمام نام جن کے جو عرضی یہاں پر داخل کی گئی تھی زمانت کے لئے اس کو خارج کیا گیا ہے بڑی خبر اس وقت کی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کئی نہ کئی امید تھی یہاں پر ریا چکرورتی کو کی دو رات تو بھائکلا جیل میں بتا لی لیکن آخر کا سیشنز کوٹ سے شاید یہاں پر زمانت مل جائے گی لیکن زمانت ارضی کو خارج کر دیا گیا ہے جیل میں ہی رہیں گی ریا چکرورتی بڑی خبر اس وقت کی ہم آپ کو بتا رہے ہیں منگلوار کو دیکھ لیے دیکھیں یہاں پر ریا چکرورتی کی گرفتاری یہاں پر کی گئی تھی جیل ان کو بھیجا گیا تھا اس دن بھی شام کو تمام پریاست یہاں پر کیے گئے تھے کہ نیا کی ریاست میں وہ نہ جائیں اور اب پھر سے سیشنز کوٹ میں جو یاچکا ہے اسے خارج کیا گیا ہے اروشی کھونا ہماری سائیوگی جوڑ چکی ہیں ہمارے ساتھ اروشی کے نادھاروں پر کیا کچھ کہہ کر یہاں پر کوٹ کی اور سے زمانت یاچکا کو خارج کیا گیا ہے اب تک کہ جیٹیلز نہیں آیا ہے پر ہاں یہ پتا گیا ہے کہ سرسے چھے کے چھے جو اپلیکیشن سے انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا ہے یعنی کہ ریا چکرورتی شوک چکرورتی سامل میرانڈا دیپیش ساوند اور ساتھی میں زیاد اور بچیس پریار ان چھے کے چھے لوگوں کے بیل ریجیکٹ ہو گئے ہیں ہم اگر دیکھیں اور بات کریں کہ کونسے آدھار پر تو ڈیٹیلز جو آرڈ کوپی ہے وہ آنا باقی ہے پر ہاں انسی بی نے لگاتار کہا ہے کہ کس طرح سے یہ کوئی ایک سمیت اتنا حصہ ہی ہم کہہ سکتے کہ سرکل نہیں ہے یہ سرکل بہت ہی ڈیپ ہے ڈیپ ہے اس سرکل میں اور اسی ڈیپ کو جاننے کے لیے جو ہے اور زیادہ دن لگیں گے صرف جوڈیشل کسٹڈی ہی نہیں اور زیادہ دن جوڈیشل کسٹڈی لگے گی اور اگر بیل مل گئی تو یہ ہمپر کر سکتی ہے ایویڈنس کو لے کر اس لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کہیں نہ کہیں یہ بیل ریجیکٹ کر دی گئی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے جو چھے لوگ تھے انہوں نے بار بار کہا کہ کرن نرو رکھو جو کیزان ابراہیم کو کیونکہ بیل ملی ہے تو اس لیے باقی سب کو بھی ملنی چاہیے کیونکہ ان کا رول کہیں نہ کہیں اتنا زیادہ سٹرونگ نہیں ہے پر اگر ہم دیکھیں اور بات کریں تو یہ اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ آج انسی بی نے ایک فائل کیا ہے ریکول آن بیل اپلیکیشن فائل کیا ہے جس کا مننگ جو کیزان ابراہیم ہے اس کی بیل کو کانسل کر دیا جائے گا تو جب یہ ایک بہت بڑا بیس تھا اس بیس کو انسی بی نے ریکول کر کر وہ سائٹ میں کر دیا تو یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یہ سارے مدے جو ہے کوٹ کے سامنے ہوں گے جس کو لے کر ریا کو بیل نہیں ہوگی انسی بی نے کیزان ابراہیم کے لئے کہا تھا کہ جو بیل یہاں پر بلی ہے اس کے لئے آواز انسی بی کے اور سے اٹھائی گئی ہے ریکول کی آپ بات کر رہے ہیں ذرا سمجھائیں گے ہماری درشکوں کو کہ انسی بی نے کیا کچھ کہا ہے کیا ہے اس کا مطلب اور مائنے انسی بی نے بار بار بٹایا ہے کہ ہر کوئی پرسن جو ارسٹڈ ہے ان کا خود کا ایک رول ہے وہ اپنے آپ اس رول میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے پھر کیوں نہ وہ ریا چکربتی ہو شووک چکربتی ہو یا دوسرے کوئی ہو انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر سیزر ہوا ہے یا نہیں یہ ڈیٹیل نہیں ہے پر اگر سیزر نہیں بھی ہوا ہے پھر بھی ان کا ایک رول تھا اور یہ کمرشل لیول پر ڈرکس کو لے کر ادھر ادھر کرتے تھے کوئی نورمل سمیت لیول تک نہیں تھا یہ ایک بہت ہی کمرشل سنڈکیٹ ڈرکس سنڈکیٹ تھا اچھا یہ بات آگیا آپ مجھے سمجھائیے گا اور روشی سب سے مہتپون ہی آئی ہے کہ دیکھئے ریا کی جو زمانت ارزی ہے وہ خارج ہوئی ہے باقی ان کا بھائی شووک ہو گیا سامل ویرانڈا زید باسیت دیپیش سب کی زمانتی اچھے کا خارج کی گئی ہے اب اگر ہم ریا چکربتی کی بات کرتے ہیں تو آپ ہائی کورٹ کا رک کریں گے ان کے وقیل ستیش مانشندے بلکل بلکل یہ ہی ایک best option ہوگا ابھی فلال ریا چکربتی کے سائٹ سے اور وہیں دوسروں کے سائٹ سے بھی کیونکہ اب ابھی ایک دیپیش ساون کے لائر تھے یہاں پہ ان سے جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بھی بتایا بلکل وہ ہائی کورٹ میں اب اپروچ کریں گے کیونکہ دیکھے ریا چکربتی کی تو بیل یہ دوسری بار رجکت ہوئی ہے پرس چائم جو رجکت ہوئی تھی وہ ماجسٹریٹ نے رجکت کی تھی اور دوسری بار جب رجکت ہوئی ہے تو یہ رجکت ہوئی ہے یہاں پہ آئیے ہم لوگ دیپیش ساون کے وکیل ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے ان سے جانیں گے کیا آخر کار اندر ہوا اور کس سر سے وکیل کہ دیپیش ساون کے جو سائٹ کا رول تھا انہوں نے بار بار یہ بتایا تھا کہ دیپیش ساون کے پاس کہیں پہ بھی جو ہے ڈرکس پائی نہیں گئے تھے دیپیش ساون کے پاسل کو ادھر سے ادھر کتا تھا دیپیش کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ڈرکس کا involvement ہے یا ڈرکس ہے اس میں جس کو لے کر کئی سوال کھڑے ہوئے تو اب جس طرح سے یہ بیل رجکت ہوئی ہے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے دیپیش ساون کے وکیل سے انفاکت اندر اور بھی فلال ڈکٹیشن اور پرپور آرڈر باقی ہے میرے ساتھ دیپیش ساون کے وکیل آئیے ان سے بات کرتا ہے کیا باہر آئے کیونکہ ореیس نے اورکس ہے jest yet to coming it's.. it has not come yet we have been only informed کہ all the bail applications 6ınız boom applications have been rejected for now nothing reasoning order has been given we are waiting for the order to come Corn Delicität آپ کے ای Janaer Presents دیپیش ساون کو dent آپ پھرن ساون کر تا رہ ج آؤ سب سے پہلی چیز کیا آپ آگے کے higher court یعنی high court of course we'll go to the high court as soon as the order copy is available we'll approach the high court our submission here all the sections are attracted to us are bail-able section so we can't be put behind bars for bailable sections how much time will we remain for bailable sections police custody is already over investigation is already over in terms of this we are in magistrate custody bailable sections are there we should be released on bail now and then Kaizan Ibrahim who has a much higher role as compared to us has been released on bail so we were claiming parity on his order as well Kaizan Ibrahim ko leker NCB recall karne wali ti application it is not recalled yet they have not challenged that order yet so jab challenge hoga tab reject hoga that's a different thing currently at this point he is at bail so we can claim parity on his order a parody which has been claimed that Kaizan Ibrahim who has been able to get bail so why can't he get bail Jipesh Sawan why can't he get bail this is what he says we see that this is what he says and in high court he will certainly go and when he will go then the rest of the accused no doubt he will go I will tell you that Ria Chakrabarti He will forcefully He has given it He has given it he has given it forcefully forcefully I have given it Forced of course so he has said that when he comes to the full submission there ہی ہے بہت ہی limited ہے اور وہ count کی سکتی ہے پر NCB کا کہنا یہ ہے کہ بھلے ہی drugs کی quantity important نہیں ہے بھلے ہی drugs کی quantity کم ہو important یہ ہے کہ کس طرح سے ان کا ایک بہت بڑا market یعنی کی circle چلتا تھا drugs کو یہاں سے وہاں کرنے کا ایک syndicate drug syndicate جو ہے وہ پایا گیا ہے اور یہ اتنا ہی سمت نہیں ہے اس میں کئی نام ہے یہ بہت زیادہ دیپا اور اس لئے ان سارے لوگوں کی judicial custody یا جو custody وہ لے رہے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے بار بار ریا چکربتی کو لے کر بھی یہ بتایا ہے کہ اگر انہیں چھوڑ دیا جائے گا جس طرح سے ریا چکربتی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے بار بار investigation میں support کیا ہے corporate کیا ہے اور ایسے میں ان کو چھوڑ دینا چاہیے پر NCB نے کہا ہے کہ ہر کسی کا role بہت important آئے ملکوری drug syndicate میں اور اگر انہیں چھوڑ دیں گے تو کہیں نہ کہیں جو ہے یہ اور بار بار ارواشی NCB بلکل آپ نظریں یہاں پر پیچھے بنائے رکھئے آپ دیکھتے رہیے کون مہاں پر باہر آ رہا ہے تاکہ آپ بات ضرور کر سکے ارواشی ساتھ ساتھ ہم سے بھی بات جاری رکھتے ہوئے یہ ضرور ہمیں بتائیں NCB کیوں سے دیکھیں ارواشی بار بار یہ بات کہی گئی دہر آئے گئی کہ ہمارے پاس electronic evidence یہاں پر ہے جن drug pedalers کو گرفتار کیا گیا ان کے یہاں پر بیانتے ہیں کہ ہاں ریا چکرورتی کو جانتے ہیں ساتھ ساتھ شاوک اور سامی ویرانڈا جنہوں نے خود مانا کہ ہاں ریا کے کہنے پر drugs خریدتے تھے پیسے بھی ریا ہی دیا کرتی تھی ہے تمام grounds بہت مضبوط رہے ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے جو facts ہے یہ سارے جو electronic evidences ہے اور جو چیزیں مہار آئی ہیں یہ اپنے آپ میں بہت important role play کرتی ہے اب وہ جو evidences کے بات کرتے ہیں جہاں پر الگ دوسرے evidences ہیں یہ charts بقاعدہ کہتی ہیں کہ کس طرح سے drugs کو لے کر یہاں سے وہاں ساری چیزیں ہوئی ہیں اور یہ ریا چکرورتی کے کہنے پر ریا چکرورتی کس طرح سے جو ہے اسے سامل میرانڈا کے دوارا جو ہے مانگواتی تھی جی پے کیا کرتے تھے شوک چکرورتی کو جو بھی لوگ drugs لیتے تھے اور بہتا یہ charts ہے جدہ شوک چکرورتی کہتے ہیں کہ اگر اگر آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ چاہیے تو اس پرسن کو فون کریے زید کو فون کریے اگر آپ کو کچھ اور چاہیے تو کسی اور کو فون کریے اس طرح سے جو سارے جو سارے تو دیکھیں کل بھلا کر بات یہ ہے یہاں پر ارواشی کہ جو بھی دلیلیں یہاں پر ستیش مانشندے کی اور سے تمام ان آروپیوں کی اور سے کوٹ میں دی گئی ہے نہیں مانی ہے کوٹ نے اور اب سے تھوڑی دیر میں ہم انتظار کرنا ہوگا کہ جو فیصلے کی کوپی ہے وہ یہاں پر آئے تاکہ یہ پتا چل سکے کہ آخر کون کون سی اہم مکھے باتیں ہیں جو کوٹ کی اور سے کہیں یہاں پر گئی ہیں ارواشی لگتار اپنے نظرے بنائے رکھئے گا ہم آپ سے پھر سے تمام جانکاریاں پر لیں گے